موسکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ مہن کے آنے والے اپیسوڈ میں جہاں اب رادہ اور مہن کو بھی چمکتا نظر آئے گا یوگ حالانکہ سٹارٹنگ میں پہلے رادہ کو یوگ چمک رہا تھا تو اس نے ترندھی مہن کو بتایا کہ مجھے ایسا لگا جیسا یوگ ہو اور خون بھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ خون تھوڑا گھنہ نہیں تھا بلکہ کافی حد تک خون بھی دیکھنے کو ملائے اور یہاں پر ساپ ساپ یہ بھی بولتا ہوا نظر آ رہا تھا اس ہمیں مہن کی ہو سکتا ہے یہ تمہارا بہہم ہو لیکن دوستو وہ بہہم نہیں ہے بلکہ وہ ایک سوچی سمجھی ساجستی یوگ کی جو کی اب ساوی لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملتے بھی نظر آنے والی ہے جی ہاں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا کہ یوگ کس حد تک گر رہا ہے کیونکہ یوگ نے ساپ ساپ پہلے ہی بول دیا تھا کہ جو میں کرتا ہوں میں سو سمجھ کے کرتا ہوں اور اب جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے جی ہاں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جلدی ہی ایک اور بھی کہانی کا بہترین ٹوشٹ دستک دیتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہاں پر یوگ تھوڑا نہیں بلکہ گھنے ہی زیادہ پریشان کرتا ہوا نظر آنے والا ہے اور پریشان کرنے کے پیچھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ تھوڑا سسپنس نہیں ہے بلکہ گھنہ ہی بڑا سسپنس دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ موہن اور رادہ ایک دوسرے کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں ان سبی چیزوں کو الگ ہٹائے کے ہی دیکھنا چاہتا ہے روحید راجہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہہانی کا ایک اور سب سے بڑا ٹوشٹ یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ گنگن بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے ہمارے اوپر یوگ انکل اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یوگ تھوڑی گھنی پلاننگ نہیں بلکہ گھنی ہی گھٹے اور گری ہوئی پلاننگ کر رہا ہے اس گھر کے لیے دوستو میرا نام رو اتنا کر چینل کو سبسکرائب کرنے ایک بات میں ویڈیو کو لائک کریں موسیقی موسیقی